شیعر بین آپ سری نگر سے محمد حسین زفر کے ساتھ سن رہے ہیں سامین گزشتہ چند روز کی وقفے وقفے سے ہوئی بارش اور بادل فٹنک کے واقعات میں جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لداختے میں بھی لوگوں کو مالی نقصانات کا سامنا رہا ہے بعض علاقوں میں سیلاوی ریولوں کے وجہ سے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا جبکہ فصلیں تباہ ہونے اور زمین دس جانے یا پھر دہ جانے کی بھی جگہ جگہ سے شکایات ملی ہیں ادھر کئی علاقوں میں سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس دوران شہر اسری نگر جسے اب سرکاری طور سمارٹ سٹی کا درجہ حاصل ہے میں لوگوں کو ابھی بھی پانی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے سمارٹ کے ساتھ لوگوں کو اگر کچھ ملا ہے تو صرف سمارٹ میٹر، سمارٹ پارکنگ چارجز، پراپرٹی ٹیکس جسے لوگ اب سمارٹ ٹیکس کے نام سے بھی پکارنے لگے ہیں شہر میں آج بھی جگہ جگہ سڑکوں اور چوراہوں پر پانی جمع ہے جبکہ موجودہ رنی نظام بھی اب دم توٹے لگا ہے ایسے علاقے جہاں پہلے پانی جمع ہونے کی شکایات بہت کم ملتی تھی وہاں اچکل پیدل چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے ادھر لالچوک اور پولوویو جو کی جی ٹونٹی میٹنگ کے دوران کافی تووجی کا مرکز بنا تھا میں بھی پانی دکانوں کے اندر داخل ہو آئے اور بعض دکانوں کو نقصانات کا سامنا رہا ہے جمہ کشمیر بینک ہیڈکوارٹر کے سامنے بھی سڑک زیر آب آ چکی ہے جبکہ آگاشوانی سرنگر کے اندر بھی پانی جمع ہے بتایا جاتا ہے کہ ٹرینج نظام ناکارہ ہو چکا ہے اور اس وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے شہر کے اہم علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور میکڈومیزیشن کے دوران آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ سڑکوں کی کناروں پر موجود دکانوں یا مارکٹ کی سطح کیا ہے اور سڑک کی سطح کو کس طرح کم کر کے بازاروں کو بچائے جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب دکانوں کی سطح سڑکوں سے نیچے آ چکی ہیں اور بارش کا پانی سیدھے دکانوں اور تجارتی مراکز کے اندر چلا جاتا ہے اس سے لوگوں کو بڑے پائمانے پر نقصان ہو رہا ہے ادھر عوامی حلقوں کا منہ ہے کہ سمار سٹی پروجیکٹ سے انہیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے اور اس پروجیکٹ کے ناکام ہونے کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں لوگ اس بات پر بھی نالا ہیں کہ شہر کے خاص علاقوں میں سڑکوں کے وقت پر میکڈومیزیشن تو ہوتی ہے مگر کبھی سڑک اور اس کے کناروں پر آباد دکانوں کے سطح کو محلوز نظر نہیں رکھا گیا ہے برینوں کی صفائی کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے جبکہ یہ بھی پلان ترتیب دینے کے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ شہر دریا کے دونوں کناروں پر آباد ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ لیول کے زمرے میں آتا ہے اور ایسے علاقوں میں نکاسی کا خصوصی انتظام انتہائی ضروری ہوتا ہے